یہاں تھے آج کے دن کے ہی اب پرانے چلے آرہے ہیں ایک ان مولانا نے شہر میں تفریر کرنی تھی گیا یہاں میں صدیقہ پڑھیں گا اب وہ اتفاق کی بات کہ میں نے کہیں بغیر تحقیق کے یہ بات کہہ دی کہ جو آدمی صدیقہ پڑھیں گی شان میں مستاخی کرتا ہے وہ اپنے باپ کا بیٹھا لی جب کی تحقیقات کی تو ان کا جس کے ساتھ نکاح پڑھا ہوا تھا وہ آدمی زندہ تھا اور یہ بچے کسی اور رکھے تھے اس کے بچے بارے تھے اس میں میں لے کر بات باز کی تھی ایک بہت ہے صادق ایک بہت ہے صدیق صدق 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 میں یہ فرق ہوتا ہے صدق کو ہوتا ہے کہ ہم حالانہ سچی بات کریں صدق کو ہوتا ہے جو مشکل سے مشکل حالانہ سچی بات کریں صدیق کون ہوتا ہے کہ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو بات کر دا لیں اپنی سوچ کے مطابق اپنے شغل کے مطابق وہ اسی طرح ہو لیکن واقعاً پیسیل نہ ہو وہ دیانتداری کے ساتھ بات کہہ دے لیکن واقعاً پیسیل نہ ہو تو پرپردگار اس کی سچائی کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ واقعاً کا سٹیکچر مدد دے تاکش کی سجائی مفرق یہ وجہ ہے حضرت انس ردیل عربی ہو رہا ہوتا ہے اور علامہ ابن عمان سبوری رحمت اللہ علیہ نزد البجالس کے دوست کا ذکر دیا ہے کہ خاتون آئیں اونا کے سرکار کی بارکہ بیرد کی میاں بیاد ہو رہا ہے سفر پر واپس آنے والا ہے لیکن میں آج خات میں کیا دکھا ہے تجوبہ میرے سین میں ہوگی رہی ہے سرکار افراس کا عضرت بھی ہے تمہارا میاں مر گیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو اور تم تعزید کرتے ہی آگے عورتوں کے عادت ایک سبوش دوسرے سبوش تیسرے سبوش آگر راستے میں حضرت صدیق اپر مل دیئے اور ان سے پوش آنے کا اشتاب دل یہ ہے کہ تیرا میاں آ رہا ہے تو یاد ہویا اس کی ریسپشن کے لیے اور جب بھٹ گئی تیسرے چوتے دن میاں آ گیا بجائے میاں کی آمی کے خوشی کرنے کے دوڑی دوڑی سرکار کی بھرگاہ میں کی کہ سرکار نے بھر گیا ہے یہ تو زندہ آگے ابھی سرکار کی بھرگاہ سن رہے کہ جب بھی امی سرکار کی بھرگاہ میں حال ہوئے ان کا یاد شکلہ آپ نے جو تعبیر ربائی تھی بہت محسی بندہ بھر گیا تھا لیکن بعد میں صندیق نے کہا دیا وہ زندہ سے اللہ تعالیٰ نے مردے کو دوبارہ دیجا کرنے مردے کو دوبارہ دیجا کرنے مردے کو دوبارہ دیجا کرنے مردے ما ہانے سبحان اللہ سبحان اللہ لιά ڈ 블�ہ سبحان اللہ زندہ Gelیب موسیقی موسیقی تیس سال کا ایک ہوتل نہ ٹھائرا تو وہاں انہوں نے کچھ غزروں کا سلسلہ شروع کیا تو غزر تو ساری یاد نہیں مصرہ اے یاد ہاتھ مار میں پردیسی گہر میں بہار آئی ہے موسیقی 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 عزدیر صاحب قبلہ نے یہ شاہستہ شستہ پیوستہ در بستہ پیغامِ وفا و محبت دیا ہے یہ صداقت ہے عطاعت ہے یہ محبت کا فاتحانہ انداز ہے اور صحابہ کے روح و در کے قریب اپنی جونگری بسانے کا ایک خوبصورت و ملہ ہے محبت حاضرین اس وقت جماعتِ علیہ السنت کے اگابر و علمان مرکزی جماعتِ علیہ السنت کے دانا اور بینہ اور جناب پیجے طریقت پیر عبدالخادشاہ صاحب مطول اللہ تولیہ حیاتی اور آپ تمام میرے ہم مرتبہ اور میرے ہم سفر ہم ایک خوبصورت جلتستے کی طرح بیٹھے ہیں میں بار بار دن ادھر دیکھتا ہوں ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے چنچن کے بھوٹے لگائے اور جب وہاں آئے تو ہر قلی پہ پول مسکرانے کے لیے یہ پریشتا ہے مختلف رنگ ہے مختلف حالت ہے مختلف رنگ ہے مختلف حالت ہے مختلف چہرے ہیں مختلف لباس ہے مختلف اندازِ کلام ہے اور مختلف طرزِ دید ہے اور مختلف ذوقِ شرید ہے اس سب کے باوجود ان سب کے باوجود سب کے دلوں کے اندر ایک زنجیر ہے سب کے دلوں کے اندر ایک زنجیر ہے جو ایک ہی ہاتھ میں ہے کھینچنے والا بھی ایک ہے اور جب کھچنے والے دیکھتے ہیں تو وہ بار بائیر نہ ہو گئتے ہیں اور راستے میں پہرہ دینے والے صدیقِ اکبر ہیں فاروقِ عاظم ہیں عثمانِ زندو رہنے بیدرے کر رہے ہیں اور بلال کے نب میں ہیں اب بزر کا تقویہ ہے بلال کا عشق ہے صحابہ کی وفاداریاں ہیں حضرتِ ارامی آپ کی دلوں پر جو ایمان کا قبضہ ہے یہی سب سے بڑی سرمتی آتا ہے مت سوچو کسی کے مطلب ہے کس کے پاس دو مقام ہیں چار ڈالی ہیں آٹھ نوکر ہیں دس پلازیں بینک بیلنس بھرا کبھی ہے نہیں اگر یہی میعہ ہے دولت کا اور اسی بنامالا کو میں دولت مند کہوں تو کیا فق ہے آپ کے اور قابلوں کے درمیان ماں بہت امتیاز کیا ہے اگر یہی دولت قابل فخر ہے تو قابلوں پس بھی ہے حضراتِ قیامی ہر دولت جو ساتھ مشکل کے بار موت کے بار ہر دولت میں ساتھ چھوڑ دے وہ دولت علی اور جو موت کے بار بھی ساتھ کمر میں جائے وہی اصل دولت ہے وہ عشق نبی ہے وہ عشق صحابہ ہے وہ آلِ بیت کی جاری ہے وہ آلِ بیت کی جاری ہے وہ امہات المومنین کی گلامی ہے وہ علیاء اللہ کی مساحبت ہے وہ رب کی قریب رہنے والے اور نبی پاک کی بارگاہ میں اعزازِ پذیرائی کا تاج سر پہ سجانے والے ان کی دوستی ہے اور اس لیے فرمایا کہ جیسے سکون ملے اس کی حیثیت دیکھ دنیا کے ذریعے سکون اصل کرنے والوں جب یہ ہے یہ فانی تو فنا کے سبب سے جو تمانیت ملے گی کیا وہ فانی نہیں تو رب نے اس لیے فرمایا اللہ خبر کا میرے نبی کے بناموں دنیا کی طرف اگر سوچ کر اس کو ذریعہ اتمنیت بناو گے تو بھول کہے ہو اللہ خبر دار یہ تمہارا مقام نہیں تمہیں اگر چاہیے اتمنیت سکون آرام بشاشت راہت بے ذکر اللہ وہ اللہ کے ذکر میں ہے اللہ کے ذکر میں ایک دفار اتمنیت فاروقی آزم سارے آپ آپ کے سامنے ایک صحابی نے دعا مانگی اللہ کریم قیامت والے دن مجھے جو قلید جماعت ہے اس میں سے اٹھا اے اللہ مجھے قیامت والے دن اس جماعت سے اٹھا جو قلید ہے تو فاروقی آزم سن کے کیا کہتے ہو تم جانتے نہیں ہو کہ قیامت میں سب سے بڑی جماعت کس کی ہوگی اور تم کہتے ہو کہ میں قلید جماعت سے اٹھایا جاؤں تو اس نے ایسا کیا حضور حضور امیر مومنین میں ایک بات سن وقلید من نبادی الشکور وقلید من نبادی الشکور تو وہاں سے نکل آئے تو فرمایا اے حطاب کے بیٹے فرماتے ہیں اے عمر اے حطاب کے بیٹے تو یقین کر کہ تم سے اور بھی زیادہ انبادے موجود ہیں حضور حضور شاکری عابدی زاکری اور صابرین یہ مقبول آنے حق کی نشانیاں ہیں یہ مقبول لوگ ہوتے ہیں اپنی زبان کو اپنے دل کو متحد حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اصاب فرمایا کہ جب آدمی صحیح معلی میں شاکر ثابت ذاکر ہو تو جب وہ صیدہ کرتا ہے تو ابھی سر زمین پہ نہیں لگتا تو دل پکا رکھتا ہے سبحان ربی اور سر جب زمین پہ لگے اور دل اور زبان دونوں کہیں سبحان ربی آلہ تو خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا خدا بندے سے خدا بندے سے خدا بندے سے میں ان علماء کے ساتھ اس وقت مفاتب نہیں ہوں جو اہل سلسلہ نہیں ہے میں صلوق آلو کے ساتھ ہوں میں ارز کروں گا کہ جو آلو اہل سلسلہ ہے وہ صوفی ہے وہ صوفی ہے صوفیہ سے بابستقی کے بعد آلو کا صوفی ہونا گویا اس کے دل و روح کا محبتِ انوار ہونا لازم ٹھیکتا ہے اس لیے صوفیہ کے مطالب کے بات مشہور ہے کہ ایک طرح بات آتے ہی اور جاتے ہی کیونکہ ان کے دل شیشے ہوتے ہیں شیشے پر محل پڑ جائے تو یہ ساف کر دیتے ہیں ایک خلاف بار مطلب جاتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے خوشی ہے بہت خوشی ہے کہ کتنے سارے نبی پاک کے صحابہ کرام کے آلِ بیعتِ اطلاع کے اور تمام جلی اولیاء اللہ کے متوئین تعبیدار مخلصین علماء کرام یہاں ترشیف فرماں ہیں اور پیڑے طریقہ کی موجودگی میں صحابہ کی موجودگی میں قرآن آئیہ سنت کی موجودگی میں کیا خوبصور چمن خلعہ ہے میں چاہتا ہوں باتیں اتنی لمبی کروں کہ فجر کی نماز پڑھ کے آپ کو جھوگن روٹی یاد ہی نہ رہا چاہتا ہی ہے کہ لمبی کروں بات اور اتنی لمبی کروں چونکہ پچھڑنے کے بعد ملنے کے مواقع کم پچھڑنے کے بعد ملاقاتوں کے وسائل محسوس اور جب ملتے ہیں تو پھر اس ملاقات میں اتنی کمائی کر لو کہ دوسری ملاقات پر روح کے اندر وجدانی کیفیت